میرے نام پرموت کمار ساہے کا اچاری ارث شاستر راج کی محویدہ سوزانگٹ آج ہم پڑھ رہے ہیں راجستان میں کرشی کا پراروپ راجستان کی ارث وستہ میں کرشی کا مہتپونستان ہے کرشی نیکیول بھوجن و پوشن کا استروت ہے بلکہ یہ ہے وہ ہے اس آمدنی کا بھی استروت ہے جس سے پوشن کی خرید کی جاتی ہے اس لیے کرشی کے جیویت رہنے پر ہی دیس و راج جیویت رہ سکتے ہیں دوہزار سولہ سترہ میں کرشی اس میں پسو پالن ونوہ مچھلی سہیت ہے کا انش راجے کی شدھ ملے وردن این بی ایچھ بیس پوئنٹ چھے پرتیشت رہا دوہزار گیارہ بارہ کے بیسک ملے وردن راجے کے کرشیقت اتبادن میں پرتی ورش اتار چڑھاو آتے رہتے ہیں راجے کی کرشیقت ارث وستہ مولتہ ایستھر قسم کی ہے اور اس پر اکالوں کی کالی چھایا نرنتر پڑھتی رہتی ہے بھومی کے اپیوک کے بارے میں ہم یہاں ایک جو ٹیبل ہے وہ دکھائی جا رہی ہے انیس سو ایک آن باون و دوہزار پندرہ سوڑا کے ورشوں میں راجستان میں بھومی کے اپیوک کا جو پریورتن ہے کیا کچھ چینجز ہوئے ہیں وہ یہاں جو ٹیبل اس کے اندر کے درشائی تھی ہے اس میں دیکھنے کو مل رہے ہیں راجے میں کرشی یوگی ویرث بھومی و پرتی بھومی میں سے کچھ کشیتر کرشی میں اور لائے جا سکتا ہے ایتہ راجے میں وسترت و گہن دونوں پرکار کی کرشی کے وکاس کی بھاوی سمبھاونائیں کچھ سیما تک ویدھمان ہے پرتی بھومی میں چالو پرتی بھومی ایک ورش کے لیے پرتی چھوڑی جاتی ہے کا انس دوہزار پندرہ سوڑا میں چار پوائنٹ سات پرتی شت پتھا انے پرتی بھومی ایک سے پانچ ورش تک پرتی بھومی کا انس بھی لگ بھگ پانچ پوائنٹ سات پرتی شت تھا اس پرکار کل پرتی بھومی کا انس لگ بھگ دس پوائنٹ چار پرتی شت رہا دھیان دینگری بات یہ ہے کہ فصل گہنٹا 1951 میں 1.047 سے بڑھ کر 2015 16 میں 1.388 ہو گئی فصل گہنٹا نکالنے کے لیے سکل کرشت کشتر میں شدھ کرشت کشتر کا بھاگ دیا جاتا ہے کاری سلجوتوں کے بارے میں جو ٹیبل دی گئی ہے اسے راجے میں آج بھی کاری سلجوتوں کا ودرن کافی ایسمان ہے ایک ہیکٹر تک کی جوتیں لگ بھگ 36.5% ہے لیکن ان میں کل کشتر فلکہ کیول 5.9% بھاگ ہی سمایا ہوا ہے اس کے وپریت دس ہیکٹیر اس سے اوپر کی جوتیں لگ بھگ 5.8% ہی ہے جبکہ ان میں کل کشتر فلکہ 33.3% سمایا ہوا ہے اس پرکار راجے میں بھو جوتوں کا ودرن کافی ایسمان ہے جو یہاں ٹیبل میں درش آیا گیا ہے 2015 2016 کی راجے کی کرشی گھڑنا کے پرارمبھیک آکڑوں کے انسار بھو جوتوں کا ودرن کی استطیق میں پریورتن ہوا ہے اور اس کا جو ویورن ہے وہ یہاں جو ٹیبل درش آئے گئی ہے اس نے دیا گیا ہے اور اس سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ 2015 2016 میں سیمان تلگھو اردھ مدھم و مدھم بھو جوتوں میں وردھی ہوئی ہے اور بڑی بھو جوتوں کی سنکھیا میں کمی آئی ہے بات کریں سکس پردیس میں سنچائے کی مہتو کی رازتھان کی سسک پردیس میں پانی کی سویدھا کا مہتو اس بات سے سپسٹ ہو جاتا ہے کہ بیکہ نیر و گنگانگر جلے میں مکھ یا انتر یہی ہے کہ گنگانگر جلے کو گنگ نہر سے سنچائے کی سویدھا مل رہی ہے 2015 2016 میں گنگانگر جلے میں شدھ کرشی تک شیطرفل 8.12 لاکھ ہیکٹر کل ریپورٹنگ شیطر 10.33 لاکھ ہیکٹر کا 74.3 پرتیشت بھاگ تھا جبکہ بیکہ نیر جلے میں شدھ کرشی تک شیطرفل 16.52 لاکھ ہیکٹر کل ریپورٹنگ شیطرفل 35.41 لاکھ ہیکٹر یعنی کی ماتر 54.3 پرتیشت ہی تھا اس پرکار گنگانگر جلے میں شدھ کرشی تک شیطرفل آنوپاتی کے درستی سے سنچائے کی سویدھاؤں کے کارن بیکہ نیر جلے سے کافی زیادہ پایا جاتا ہے گنگانگر جلے میں لگ بھگ 25 قسم کی فصلیں بوئی جاتی ہیں جبکہ بیکہ نیر میں کیول پانچ یا چھترے کی فصلیں ہی بوئی جاتی ہیں پسو پالن بھی گنگانگر جلے میں زیادہ انت ہو پایا ہے وہاں کپاس گنہ تلہن گے ہوں چاول آدھی کی فصلیں انت کی جاتی ہیں سنچتک شیطر راستان میں نہروں تالابوں و کوئوں آدھی سادنوں کی ساہتہ سے سنچائے کی جاتی ہے ویبین استروتوں کے انسار سنکل سنچتک شیطر ایک آن باؤن میں گیارہ پوائنٹ سات لاکھ ہیکٹر تھا جو پندرہ سولہ میں ایک سو پانچ پوائنٹ چھ لاکھ ہیکٹر ہو گیا ویبین استروتوں دوارہ سنچتک شیطر فل ٹیبل میں ترشاہ گیا ہے راجے میں آدھیک ماترہ میں سنچت فصلوں میں گنہ کا پاس جووے گیہوں کا اسطحان آتا ہے اور جوہار باجرہ ویمونگفلی کا اسطحان کافی کم سنچت فصلوں میں آتا ہے راجے میں سنچائی کے وکاس کی کافی سمبھاؤنائیں ویدھمان ہیں اس کے لئے سنچائی کے ایک شیطر میں بھاری ماترہ میں پونجی لگانے کی افشکتہ ہے دوہجار پندرہ سولہ میں خادیانوں کی فصلوں میں پینتالیس پوائنٹ چور آسی لاکھ ہیکٹر میں سنچائی کی گئی تھی جو کل سنچتک شیطر فل ایک سو پانچ پوائنٹ چھ لاکھ ہیکٹر کا لگ بھگ 43.4 پرتیشت تھا اتہ راجے میں آدھی سے کچھ کم سنچائی کی سویدھا خادیانوں کی فصلوں کو پرابت ہو سکی ہے ہم بات کر رہے ہیں راجستان میں فصلوں کا ڈھانچہ یا پراروب کے بارے میں راجستان میں خادیانوں کی فصلوں میں اناز میں بازرہ، جوار، گے ہوں، مکہ، جو، موٹے اناز و چاول ایم دالوں میں چنا، در، انے ربی کی دالیں و انے خریف کی دالیں شامل ہیں ایم گیر خادیانوں کی فصلوں میں تلہن میں رائی و سرسوں، علسی، مونگفلی و ارنڈی ایم انے میں کپاس، تمباکو، سن، گنہ، حلدی، دھنیا، مرچ آلو ادرک افیم و گوار شامل ہے یدی ہم پرمک فصلوں کی بات کریں راجستان میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گے ہوں سب سے پہلے بات کریں گے ہم کہ راجستان گے ہوں کا اتبادن کرنے کی درستری سے بھارت کا پانچوہ بڑا راججے ہے راججے میں گے ہوں کی پیداوار کا جلے وار اوست لینے پر پتا چلتا ہے کہ گنگانگر، جیپور، الور، کوٹا سوائی مادوپور جلوں میں گے ہوں کا اتبادن ادھک ہوتا ہے سب سے زیادہ گے ہوں کا اتبادن گنگانگر جلے میں ہوتا ہے گے ہوں ربی کی فصل ہے راججے میں گے ہوں کی سونا کلیان میکسیکن، سونا کوہنور آدھی وکسٹ کس میں بوئی جاتی ہیں جو کم سنچائی کے اکشتروں میں بھی کافی فصل دیتی ہیں چنہ اتر پردیش کے بعد چنہ اتبادن کرنے میں راجستان کا نام آتا ہے اس کے پرموک جلے گنگانگر، الور، کوٹا، جیپور و سوائی مادوپور ہیں سب سے زیادہ چنے کا اتبادن گنگانگر جلے میں ہوتا ہے راججے کا آتے سے زیادہ چنہ انہی جلوں میں اتبادن کیا جاتا ہے یہ ہے ربی کی دالوں کی سرینی میں آتا ہے دالوں کی اتبادن مت چنے کا ستان کافی اونچا ہے بازرہ بازرے کی اتبادن میں راجستان کا بھارت میں پرتھم ستان آتا ہے دیش کے کل بازرے کے اتبادن کا لگ بھگ ایک بٹا تین بھاگ راجستان میں ہوتا ہے زیپور، ناگور، الور، چورو و سوائی مادوپور جلوں میں راجے کا آدھیکان سے بازرہ اتبان ہوتا ہے جیپور جلے میں بازرے کا کافی اتبادن ہوتا ہے راجے میں بازرے کا اتبادن کافی گھڑتا بڑھتا رہتا ہے بازرے کا اتبادن 2015-16 میں 32.2 لاکھ ٹن ہوا تھا جو اتر پردیش کے بعد راجستان کا ستھان جو اتبان کرنے والے راجے میں آتا ہے دیش کا چوتھائی حصہ بازرے کا راجستان میں اتبادن ہوتا ہے یہ ہے زیادہ تر جیپور، ادھے پور، بھیلوڑا، الور وے ازمیر جلے میں اتبان ہوتا ہے مکہ دیش میں کل مکہ کی پیداوار کا ایک بٹا آٹھ انس راجستان میں ہوتا ہے یہ ہے راجے میں ادھے پور، چتوڑگڑ، بھیلوڑا، وے بانسوڑا میں زیادہ ماترہ میں پیدا کی جاتی ہے سرسون رائی وے تل راجے میں تلہنوں کا اتبادن اتر پردیش کے بعد سب سے زیادہ ہوتا ہے پہلے سرسون آلور، بھرت پور، جیپور تو تھا گنگانگر جلے میں پیدا ہوتی تھی اب کرشی وستار کارکرموں کے فلسوروپ یہ ہے زالور، سیروہی، ادھے پور، چتوڑگڑ، کوٹا وے بھندی جلوں میں بھی ہونے لگی ہے سرسون کی سروادھک پیداوار گنگانگر جلے میں ہوتی ہے سمجھ دیش کے اتبادن میں پرثمستان پر رہا اس پرکار راجے میں پچھلے ورشوں میں سرسون و رائے کا اتبادن بڑا ہے تل کے اتبادن میں راجے کا اسطحان اتر پردیش و مدھے پردیش کے بعد آتا ہے پالے جلے میں کافی تل پیدا ہوتا ہے راجے میں علسی، ارنڈی، تارہ میرہ، سویابین، آدھی کا بھی اتبادن ہوتا ہے راجے میں نو تلہنوں کا اتبادن حال کے ورشوں میں کافی بڑا ہے راجے میں زیادہ پیداواد ربی کی تلہنوں کی ہوتی ہیں ربی کے تلہنوں میں رائے، سرسون، تارہ میرہ و علسی آتے ہیں خریف کے تلہنوں میں مونگفلی، تیل، سویابین و ارنڈی کے بھی جاتے ہیں گنہ راجتھان میں گنے کا اتبادن اتھیک نہیں ہوتا گنے کا سب سے زیادہ اتبادن بوندی جلے میں ہوتا ہے انے جلے ادھے پور چٹوڑ گڑوے گنگا نگر ہیں دوہزار پندرہ سولہ میں گنے کا اتبادن پانچ پوائنٹ اکتیس لاک ٹن ہوا گنے کے اتبادن میں سروت سے ستھان اتر پردیس کا آتا ہے جہاں دیس کی پیداوار کا چالیس پرتیشت گرنہ ہوتا ہے راجتھان کا انصب بھارت کے کل اتبادن میں نگرنے ہوتا جارہا ہے کپاس کپاس کی بوائی کا کام میزون میں کیا جاتا ہے پودھے اگچانے کے بعد چار پانچ بارس انچائی کی آفشکتہ ہوتی ہے ستمبر اکٹوبر تک ان پودھوں میں کپاس کے فول نکلاتے ہیں ان فولوں سے کپاس نکالنے کے لئے سستے مزدوروں کی آفشکتہ ہوتی ہے دو ہزار پندرہ سولہ میں کپاس کا اتبادن بارہ پوائنٹ چالیس لاکھ گانٹیں ہوا تھا پرتے گانٹ ایک سو ستر کلو گرام کی ہوتی ہے اس کا سروادھیک اتبادن نہری سنچائی کی سویدھاؤں کے کار گنگا نگر جلے میں ہوتا ہے یہ ہے مکھے تر تین پرکار کی ہوتی ہے دیسی کپاس مکھے تیہ اودے پور چتوڑگڑ اور بانس وڑا میں بوئی جاتی ہے امریکن کپاس مکھے تیہ گنگا نگر جلے میں بوئی جاتی ہے اس کپاس کا ریشہ لمبا ہوتا ہے اور یہ اچھے قسم کی سوطی کپڑے بنانے کے کام آتی ہے تیسرے پرکار کی مالوی کپاس ہوتی ہے جسے کوٹا بندی جھالا وڑ اور ٹونک جلوں میں بویا جاتا ہے ویوید پرکار کی فصلوں میں جو ہے اس کے علاوہ جو فصلیں بوئی جاتی ہیں راستان میں راجعہ کی انہ پیداوار میں گوار دھنیا سوکھی لال مرچ آلو تمباک ومیتھی زیرہ ازوائن سون فلدی ادرک آولا لحسن آتے ہیں اور ان سب کا بھی یہاں بادن کم زیادہ ماتہ میں پائے جاتے ہیں نہیں